بی جے پی کو الیکشن میں فائدہ ہو جائے لہٰذا مسلمان بی جے پی کی سازش کا ہرگز شکار نہ ہوں بینگلورو میں راج سبا کے رکن ڈاکٹر سید ناصر حسین نے یہ بات کہی کیا بی جے پی کو فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں بی جے پی یہ جیسا میں نے پہلے بتایا ہے کہ بی جے پی صرف اور صرف اس لیے اس کو سکراب کی ہے کہ چناؤں میں ان کو فائدہ ہو چناؤں کے ٹائم پہ سماج میں ڈیوائٹ کے ڈیویزن لائے کے پولارائز کر کے وہ چناؤں جیتے ہیں صرف اس لیے گئے تو وہ پولارائزیشن جب ہوگا جب اس ڈیسیشن کے خلاف ری ایکشن اگر وائلنٹ ہو تو اگر بہت بڑے بڑے پروٹیشنوں نکالے اس میں کچھ گر بڑ ہو جائے پترہ ہو جائے لاتی چاہ چلے کئی ٹیر گیسز چلے کچھ آریسٹ ہو جب جو ہے اس کا پولارائزیشن ہو لیکن اگر وائز مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی ان لارج ہندو سماج بھی یہ کہہ رہی کہ میں ان کا دو دو پر سے نکال کے باٹ کے دے رہے ہیں یہ تو مزاگ بنا دی ہیں ڈاکٹر سید ناصر حسین نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی پارٹی اقتدار میں آئے گی تو مسلمانوں کا ریزرویشن بحال کرے گی ڈاکٹر سید ناصر حسین نے کہا کہ چار فیصد مسلم ریزرویشن کو ختم کرنے کے بی جے پی حکومت کے فیصلے کے خلاف نہ صرف قانونی لڑائی بلکہ سیاسی طور پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ناصر حسین نے کہا کہ الیکشن میں بی جے پی اس ماملے کو خوب اچھا لے گی لیکن وکلیگا لنگائت اور دیگر سماج کے لوگ بی جے پی کی اس چال کو سمجھ رہے ہیں ریاست کے تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ بی جے پی نے الیکشن میں فائدے کے لیے اس طرح کا فیصلہ لیا ہے ناصر حسین نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئی اس نائنصافی کے سلسلے میں وکلیگا اور لنگائت سماج کے مذہبی رہنماؤں سے بھی بات چیت کی جائے گی پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ دیکھیں اس میں لیگلی الگ الگ لوگ کر رہے ہیں ہماری پارٹی کے طرف سے بھی آلہ کمان لیگلی اس چیز کو بات کی ہے کچھ لوگوں سے سینٹر میں بات کی ہے ہم چاہتے ہیں اگر آپ مجھے پوچھے تو میں چاہوں گا کہ اس کے لیے پولیٹیکل ڈیسیشن اس کو ملے لیگلی بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن کچھ کیسے میں جیزا ہجاب ہجاب میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے لیگلی جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی لیگلی ہو سکتا ہے اسی لئے میں یہ چاہوں کیونکہ چناؤں کا ٹائم ہے ایک مہنے سوا مہنے کی بات اور ہے جیسے ہی وہ ہو جائے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ کانگریس کی سرکار بنے گی جیسے سرکار بنے گے تو اس کو ریسٹور کر دیں گے لیگلی بھی کچھ لوگوں کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خدا چناؤں کا ماملہ ہے کہیں کچھ گڑبر ہو جائے ایسے ٹیم پہ کل کوٹ یہ نام ہو لے کہ اتنے دن آپ کے پاس ٹائم تھا آپ لوگوں نے پوچھا نہیں کر کے اس لئے کچھ لوگ جو ہے پیٹیشن بھی فائل کر کے یہاں بھی فائل کیے ہیں وہاں پہ بھی فائل کیے ہیں لیگلی اور پولیٹیکلی دو بھی لڑیئے اس کو چلتے رہے دیکھیں اب study ہوئی تھی ریپورٹس ہوئی تھی رامان خان صاحب اپنا ریپورٹ دیئے تھے اس ٹیم کی سرکار جی ڈی ایس کے ٹیم پہ بھی کچھ لوگوں نے محنت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ہماری سرکار اس کو اس reservation کو مکمل کی تھی اور دی تھی اب آج جو موجودہ جو حالات ہے بیس سال پہلے سیاسی حالات دیش میں اور سیاسی حالات state میں جو تھی وہ الگ تھے آج سیاسی حالات دوہزار چودہ کے پہلے جو ہندوستان تھا دوہزار چودہ کے بعد جو ہندوستان ہوتے جا رہا ہے اس میں بھی بہت فرق ہے تو کون دیا تھا کیا دیا تھا کیسا کریتے ہیں میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی دیش کی parliamentary democracy میں ایک process ہوتا ہے پانچ سال پہلے جو decision لیے جاتے ہیں یا دس سال پہلے جو decision لیے جاتے ہیں دس سال کے بعد اس سے بہتر decision لیے جاتے ہیں اس کے خراب decision نہیں لی جاتے ہیں جو جب reservation دیا جا تھا اس کا فائدہ ہوا تھا آپ تمام social media اس پہ دیکھے ہوں گے کتنے engineering seeds کتنے medical seeds کتنے کتنے employment میں لوگوں کو nursing colleges میں diploma میں schools میں جو seeds ملتے تھے اس کے بعد میں employment میں لگ بگ 4% اس میں 2-3% اور کہہ کے 8-9% ملی جاتا تھا میں خود بھی KPSCC میں بھی lecturer appoint ہوا تھا تو بہت سارے جو فائدے تھے وہ فائدے ختم ہو رہے ہیں تو کبھی بھی جو ہے کسی بھی state یا nation سٹیٹ یا country جو ہے progress کرنا چاہیے regress نہیں کرنا چاہیے آگے بننا چاہیے پیچھے بننا چاہیے بحث پیچھے کی میں بحث میں جانا چاہوں گا آج مسئلہ یہ ہمارے سامنے بہت بڑا سوال ہے یہ روزی روٹی کا سوال ہے اور وجہ سے ملتی ہے اور آدمی کے سیرت اور character جو ہم کہتے ہیں وہ علم کے وجہ سے ہوتا ہے ہمیں علم بہت سارے لوگوں کو جو مل رہا تھا اٹو بی کے وجہ سے اس سے ہم دور ہو جائیں تو وہ لڑائی ہماری لڑائی ہے اس کے لئے ہم لوگ کو لڑتے رہنا چاہیے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمان لوگ کے admissions ہے 10th ہو گیا ہے uc کے بعد admissions ہے rte ہو رہے تو education کے تحت اپلائی کرنا ہے اس کے لئے کیا کریں دیکھیں اس میں یہ ایک تو یہ ایک تو جو ہے جو لیگل ہی گئے ابھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ می چودہ کے بعد پوسٹیڈ ہو گیا ہے تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں دوسرا politically relief اس کو چناؤ کے بعد ہی اسے مل پائے گا اب چناؤ کے بعد جب politically relief ملے گا تو زائد سی بات ہے retrospective effect سے کریں گے اب undo کر دیں گے جو decision ہے اس کو scrap scrap کرنے کا decision انہوں نے کیا ہے تو obviously جو ہے پیچھے سے آپ کا لاغو ہوگا یعنی کے جو ہے چار پرسنٹ کنٹینیوز وہ کنٹینیو ہوتے جائے گا تو دس دن پندرہ دن بات بھی جو ہے admissions ہو سکتے ہیں پھر ہم لوگ special circular بھی نکال سکتے ہیں کہ retrospective effect see admissions لے لو کر کے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دکھت ہونے والی لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کو restore کروانا ہے نسے سب ایک fight جو ہے ایک legal ہے اور ایک quality fight کیوں نہیں کمیونیٹی سے ڈیالوکس ہو سکتے ہیں اس معاملے میں کہ وقالیگاز ہیں لنگایت ہیں ان کے جو مذہبی رہنمہ ہیں جس طرح اپنے ہجاب کے معاملے میں ایک پحل کی تھی کہ اس وقت پریس کانفرنس کی تھی سبھی مذہبی رہنمہ اپلے کر کیوں نہیں ایک پحل اس طرح کی ہو سکتی ہیں نہیں لنگایت سماج کے لوگ اور وقالیگا سماج کے بہت سارے لوگ باہر نکل کر وہ لوگ بیان دیئے ہیں وہ لوگ ساپ بولیں گے دو دو پرسنٹ کسی کا چھین کے آپ جو دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمیں acceptable نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو پرسنٹ دو دو پرسنٹ ہم لوگ کو دیکھے ہم لوگ کو بہت چھوٹا کر دیا ہمارے کمیونٹی بڑی ہے آپ دو دو پرسنٹ دے کی چھوٹا کر دیں وہ خود ہی ہواں سے آ رہا ہے تو اور بہت سارے جو پروگریسیو مینڈڈ ہیں وقالیگا کمیونٹی میں لنگایت کمیونٹی میں دلیت کمیونٹی میں بیکپورٹ کمیونٹی وہ سب ہمارے ساتھ میں وہ لوگ بھی جو ہمارے ڈیلیگیشن ہیں ہمارے پارٹی کے اندر جو بیکپورٹ لیڈرز بھی ہیں وہ لوگ بھی ہماری لیڈرشپ سے بات کیے بہت زیادہ انجسٹیس ہو رہی ہے یہ جان بجھ تارگیٹ کر کے پولیٹیس سائز کر کے لوگ کر رہے تو اس کا ریسٹور ہونا ہے کر کے چلی رہا ہے اب کیونکہ چناؤ کا ٹائم ہے تو زیادہ تر لوگ لگے ہوئے چناؤ میں اس میں بیزی ہیں آپ کی پارٹی کہ رہی ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ بنے گی حکومت بنے گی تو آپ اس پیسل کو رات کر دیں لیکن بی جے پی نے چناؤ کا ایجنڈا بنا دیا ہے مجھے بی جے پی بی جے پی یہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ بی جے پی صرف اور صرف اس لیے اس کو سکراب کی ہے چناؤ میں ان کو فائدہ ہو چناؤ کے ٹائم پہ سماج میں ڈیوائٹ کے ڈیویزن لائے کے پولرائز کر چناؤ جی صرف اس لیے گئے تو وہ پولرائز جب ہوگا جب اس ڈیسیشن کے خلاف ری ایکشن اگر وائلنٹ ہو تو اگر بہت بڑے بڑے پروٹیشن نکالے اس میں کچھ گڑھ بڑھ ہو جائے پترہ ہو جائے لاتی چالے چلے کئی ٹیر گیس چلے جب جو ہے اس کا پولرائز ہو لیکن ادر وائز مجھے لگ رہا ہے کہ ہندو سماج بھی یہ کہ رہی کہ بھئے ان کا دو دو پرسنٹ نکال کے بات کے دے رہے یہ تو مزاگ بنا دی یہ ایک نمبر ڈو یہ ہے وہ لوگ تو کریں گے امیت ہو گے لیکن ہم لوگ کو ان کی ٹرات میں ابھی فسنا نہیں ایک مہنہ سوا مہنہ ہم لوگ کو manage کر کے نکال لینا ہے تا کہ چناؤ نکل جائے چناؤ کے بعد ہمیں مطلب ہے چار پرسنٹ ہمیں restore ہمارا مطلب صرف اتنا ہے کہ چار پرسنٹ ہمیں restore اور پہلے جیسا تھا ہو ایسا تا کہ ہمارے بچوں کو اس کا فائدہ پورا ملے ڈھ نوٹیفکیشن تو آگیا ابھی گزیٹ ہوا نہیں ہو پتہ نہیں مجھے گورنمنٹ آگیا گورنمنٹ اس جو گورنمنٹ کی منشہ ہے اس کو ایک نام ظاہر کر دی کہ یہ ہمارا ہے کہ اس ہٹ آگیا آپ اس پہ آپ اس میں آپ جاتے رہی ہیں آپ لیگل اس کو فائد کرتے رہی ہیں آپ اس پہ کون نوٹیفکیشن نکالنا تھا کس کا سائن ہو نہ تھا کس کا سائن نہیں کرتی تا کہ یہ مددہ بنے پولارائز ہو اس کے دم پہ چناؤ جیتے ہیں یہ ایک دم صاف ہے باکھر کے ٹکنکالیٹیز میں جا ہی سکتے ہیں یہ بھی تو ہے کہ آپ چٹی لکھتے ہیں کہ ایلیکشن کے پہلے کیسا ایسا ڈیسیشن لیے یہ چناؤ کو دماغ ہمیں رکھتے بھی یہ ڈیسیشن لیا گیا تو آپ نائنٹی ڈیس کے پہلے یا سکتی ڈیسیشن لینا تھا تیس دن یا سات دن جب تک چناؤ رہتا ہے ایسا بہت سارے ٹیکنیکل چیز ہیں میں ٹیکنیکل چیزوں میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ سارا چیز یہ دو پہلو پہ جو ہے اس کا ڈیسیشن آنے والے دنوں میں ہوگا کہ یہ ریزرویشن رہے گا یا نہیں رہے گا ایک پولیٹیکل چناؤ جیتے گی اور جو پارٹی جو چناؤ جیتے گی وہ پارٹی کیا ڈیسیشن لے گی یہ پولیٹیکل ڈیسیشن رہے گا ایک پولیٹیس میں جانے کی مجھے نا ایک تا کہ ضرورت ہے پہ دیگئے اس میں بہت سارے لوجکس ہیں جس کے بیسیس پہ جو ہے لیگلی اس کو ہمیں ریلیف مل سکتا ہے بہت ہے ریپورٹس نہیں ہے ریسرچ نہیں کمیشن نہیں بیٹھا گیا تھا اس کے اوپر کوئی بحیث نہیں ہو ہے اسمبلی میں کوئی بحیث نہیں ہو ہے بہت سارے چیز ہیں جس کے بیسیس کے اوپر کوٹ ڈیسیشن دے سکتا لیکن کوٹ تو میں چودہ تک کوئی سنوائی نہیں کریں گے یہ ایک نمبر رہا دوسرا کچھ لوگ سپریم کوٹ میں دیکھیں گے ہون پہ کیا ہوگا یہ legally بہت strong case ہے اس میں نہیں کہتا ہوں کہ ہجاب کے case میں بہت strong case تھا لیکن relief نہیں ملا ہون پہ تو میں اس کو politically address کریں تو ٹھیک ہے اس سے مطلب without if sin versus میں ایک result نکل سکتا اس کے لئے ہمیں کانگریس پارٹی کو جتانا ضرور ہے کانگریس پارٹی آہ 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 ہم سارے لوگ ہیں اس کو restore کروائے ہوں میں میں یہ کہ رہا ہوں کہ اس کے لئے ہم لوگ کو لڑنا چاہیے اس کے لئے لگ کو لڑنا چاہیے کہ اضافہ ہونا چاہے میں یہ کہ رہا ہوں کہ لنگایت کمیونیٹی کو کیا دے رہے کسی اور کمیونیٹی کیا دے رہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہم اس پہ ٹھیک کمیونیٹی جیسا مسلمان کمیونیٹی کے بیس بناتے وی اگر ریزرویشن دیا گیا ہے اسی طرح کسی اور کمیونیٹی کے بیس بنا کوئی دے رہا ہے کوئی آدھار ہے کوئی کمیونیٹی ریپورٹ ہے کوئی پرولم ہے ہم کسی کو کمیونیٹ نہیں کریں گے بھئی ہم صرف اتنا کریں گے ہمارا چار پرسنٹ ریزرویشن دیا گیا تو اس کو آپ نے ریزرویشن کو ریزرویشن نمبر ٹو جو ہے اگر اور کوئی اس بیچ پہ سچار کمیٹی کا ریپورٹ ہے بہت اچھا ریپورٹ ہے پورے ہمارے کمیونیٹی کی ہیلتھ کو انہوں نے ڈائیگنیز کیا ہم ایڈیویشن کھڑے ہیں ایمپرومینت ویس کھڑے بیزنیس ویس کھڑے مالی حالات ہماری حالات حالات کھڑے بہت سارے چیزوں کو لے بہت ڈیٹیل بہت ریپورٹ دی اس کے بیس کے اوپر آپ لڑی ہیں چار پرشنٹ چاہیے کھڑے کھڑے دوسری پارٹیوں نے ایلان کیا ہے کہ اگر وہ اکھت ازار پر آتی ہیں پھر 10 پرشنٹ تک کا ریدر ریشن دیا گا اس طرح کمیٹ پونٹ کیا جائے رہا کانگرس کو یہ فکس کرنے سے کیوں نیس چاہ رہی ہے کانگرس پہلے یہ بات کر دی کہ جو چھینہ گیا ہے اس کو ہم restore کریں اور کانگرس ایک نیشنل پارٹی ہے کانگرس سب کا سارے کمیونیٹیز کو اپنے خانون نہیں ہے کیونکہ جس کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے جس کی پارٹی کئی دور دور تک سبتہ میں آئی نہیں سکتی ہے کئی دور دور تک بھاچپا کو خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی ہے جس کی جت نمبر ہے کوئی بھول سکتا ہے لیکن جو پرائکٹیکل بات کرنا چاہے میں ریزرویشن کی بات نہیں کرتا آپ کانگریز کا مینیفیسٹو آپ دیکھ لیجئے 75 سال کا یا کانگریز کے پارٹی کے سٹیٹمنٹ دیکھ دی کبھی بھی ہم یہ نہیں بولتے ہم جو ہیں موڈی ہیں چان ستارے دلا دینے کے وائدے ہم کر دیں چھوٹے موٹے پارٹی کے جرس ہم کچھ بھی کر دیں کسی آر بولا تھا تیلنگا نام کامیلا ریزرویشن ستہ ہمیں آنے کے بات دوسری بار آگئے بولا تھا نا بھی دس پرسنٹ دیں 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 ہر سپیچ پیچ بڑھاتے چلے جاتا تھا اب بول رہا ہے کہ نہیں وہ سٹیڈی ہونا چاہیے وہ کوٹ میں ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو خریبول جتنا ڈائجسٹ ہو سکتا ہے اتنی مان کرنا چاہیے اور جتنا پریکٹیکل ہو سکتا اتنا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ویدہ بھی کرنا چاہیے سب ایک سوال یہ ہے ریزرویشن کی بحث ہے اس لئے تین سال سے چل رہی مختلف ذاتیں تحریکیں چلا رہی ہیں پورے پروٹیسٹ ہوئے سب کچھ بحث ہوئی یہ بات اوٹ رہی ہے کہ مسلم لیڈر سو رہے تھے اتنے دنوں تک جب یہ خدشہ بھی تھا بی جی پی ایسے بیانات بھی ریزرویشن کو ختم کر ہو گی تو اس وقت کیوں نہیں ایک ایسا قدم اٹھا گیا کہ حکومت پر پریشر ہو یا لیگل اس پر مضبوط کیا جائے کوئی بھی جب سرکار میں رہتی ہے پارٹی اپنا اجنڈا آگے بڑھانے کے لیے ڈیسیشن لیتی ہے اب ہم لوگ سکراب نہ کر بول جب تک سکراب نہیں ہو رہا تھا تو سکراب مت کر جائے کہ جب کوئی ڈیسیشن آتا ہے جب ہم بول سکتے کہ ساہی ہے مسلم کمیونیٹی کے لیڈرز فائر فائر کر رہے تھے کوویڈ کے تیمپے بھی فائر فائر کر رہے تھے اس کے دو پرسنٹ زیادہ کام کر رہا تھا کسی کی سہالیہ سلائیت لوگوں کو اکھٹا کرنے کی تھی کوئی لیگل اور پولیٹیکل فائر کر رہا تھے کتنے ہیں ہم لوگ ہی سات مسلم مل س تین مل س اور ایک م پی دس لوگ ہیں تس گیار لوگ آپ لوگ سب ہمارے سکیمز ریزرویشن نئے منورٹی انسٹوٹیوشن یا نئے تو ہمیں سولیت کر کے ہمارے بچوں کو دینے والے نئے سکیمز کمیونیٹی کی بیش جب ہی کر سکتے جب ہم سرکار میں ہی جب سرکار میں نہیں ہے ہم لوگ باہر سی پریشر کتنا بھی کریں ہمارے سارے سکیمز کتم کرتی بارتی اینتا پارٹی اب ان کے پاس جب پاور ہے تو کر لیں ہم لوگ کیا کریں گے اس کا ویروت کریں باہر پروٹیسٹ کریں گے بی جی پی اینتا صاف ہے کہ ان کو اتنا منورٹی بیشنگ کرو اتنا خلاف مسلمانوں کے بولو اتنا خلاف مسلمانوں کے مسلمانوں سرکار میں ہو ہم لوگ فائٹ کرنا سرکار میں جب رہتے ہیں تو ہمارے پاس ہتھیار رہتا ہے تاکہ ان کے مسلمان ہو یا دوسرے منورٹی کے حق میں ہم لوگ سکیمز بھی بنائیں ہم کام بھی کریں